موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر کریئے سی ہوں گے آج کا بلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آج ہم آپ کو سندھی بریانی بنانا سکھتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے تین سے چار عدد پیاس لیے ہیں سات سے آٹھ عدد ہم نے ٹوماٹر اور ٹوماٹر کی کٹنگ ہم نے اس طرح کر لینی ہے دھنیا پودینہ سات آٹھ ہم نے یہ سبس میچے لیے ہیں یہ نیمو لیا ہے تین عدد ہم نے آلو کٹ کر کے پانی میں بھگو کے رکھ دیئے ہیں دھائی کلو ہم آرپا چاول ہیں دو کلو ہم نے یہ چکر لیا ہے ادھر کلسن کا پیس آر اڑی ہم نے کر چکے ہوئے تھے ون ٹیبل سپون ہم نے جو ہے لال مرچے لیے ہیں پی سی ہوئی یہ دادر مرچے ون ٹی سپون آئیے ٹھیک ہے زیرہ لیا ہے بلیک پیپر ون ٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے ٹیبل سپون جائفل جوادری بادیان اور سندھی بریانی کا ہم نے مسالہ لیا ہے آئے ہم آپ کو یہ سندھی بریانی کا سب سے پہلے مسالہ بنانے سکھاتے ہیں پھر آگے کرتے ہیں جی ناظرین اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی لے لی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے مناسب سا اور اس کے اندر یہ پیاز ہم ڈال دیں گے جو آر اڑی ہم نے چوٹ کی ہوئے تھے اس کو ابھی ہم لائٹ براؤن ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب لائٹ براؤن ہوگا پھر ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہونے کے قریب ہی ہیں یہ تھوڑا سا ہم زیرہ بھی ڈال دیں گے اس پیسے ڈالنے سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے جناظرین یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم جو ہے یہ جو دو کلو انے چکل لیا ہوا تھا وہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو بھی تین سے چار پینٹ جو ہے فرائی کر لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے جو چکن کے اندر کوئی خمک بغیرہ چکن کی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے گوزے کے لیے آپ نے اسے کے لیے پیش کر لیا ہوا تھا اگر آپ نے گوزے کے لیے پیش کر لیا ہوا تھا اور ساتھ میں ہمیں یہ جو آر ریڈی ہم نے سات سے آٹھ جو ٹرماتر ہم نے کٹے ہوئے تھے سکر کی کٹنگ یہ دیکھیں ایک ٹرماتر کو ہم نے ایسے ہاف کیا ہوتا ہے ہندی بریانی میں آپ کو یہ اس طرح کی کٹنگ کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو مسائلے سارے تھے ان سب کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں یہ سنگی بریانی کا جو پیٹر کا یہ لازم نہیں ہے کہ خالی آپ نیشنل کا ہی لیں آپ میران کا بھی لے سکتے ہیں جو ان صاحب کو اچھا لگے لیکن یہ ہم پورے کنگ اور یہ جو ہم نے تین سے چار جو ہمارے آلو تھے ہم نے کٹے ہوئے تھے اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ دالتے ہیں چھے ناظرین اس میں نمک جو ہے ہم تھوڑا سا بتانا بھول گئے تھے آنکھوں تو یہ ایک پی سپول ہم نے نمک تھوڑا اس لئے ڈالا ہے کیونکہ آرڈی وہ جو بریانی مسالہ ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے بھی ہم چاول بھی کریں گے اس میں بھی تو اس لئے ہم نے یہ بھی نمک بلا دیا جی یہ دیکھیں جو ہم نے وہ ٹرماٹر کرکے تھے اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کے چھلکیں اترنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے آسانی سے چھلکیں اتر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ناظرین یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارے ٹرماٹروں کے چھلکیں بھی اتر گئے ہیں اور ہمارے آلو بھی قریب قریب یہ دیکھیں کھونے کے قریب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح نکل دے گا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے یہ جو ہم نے مرچیں پودینہ دھنیا یہ ہم نے کھا تھا اس کون ڈال اور ساتھ ہی ہم نے دیکھیں یہ ٹیبل سکول ہیں یہ سارے دنیا اور پودینہ یہ ڈالیں گے تو اس کے بعد جو خوشبو آئے گی نا آپ کو بریانی کی آپ کو پھر مزا آئے گا کہ بریانی کا مزا کیسا ہے آپ کو پھر مزا آئے گا کہ بریانی کا مزا کیسا ہے یہ بھی ہمارا پاس پاس ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پانی بھی ہم گرم پر رکھ لیتے ہیں یہ ہیٹ ہوتی دے گی اور وہ بھی ہمارا ہوتا ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں پانی ہیٹ دینا شروع ہو گیا اس کے اندر ہم یہ ہےAcacoo دالچینی ہے کالی میٹش ہے موٹی علاچی ہے نیمو ہے نمک ہے یہ ہم اس کو ڈان دیتے ہیں یہ جو نیمو ہے ایک عدد اس کو ہم نے چوڑ دیں گے اس سے آپ کے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے ہوتے ہو نیچے لگتے بھی نہیں یا اگر آپ کے پاس سرکا ہے تو آپ سرکا بھی یوز کرتے ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں جو پانی ہم نے رکھا ہوتا گرم کے لیے وہ الحمدللہ ہو چکا ہے اور یہ جو ڈائی کلو چاول ہم نے آر اڑی پانی میں بھوکے رکھے ہوئے تھے 45-50 منٹ کے لیے آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد بھی پانی نکالا ہوں اور ہم اس کو اس کی اندر ڈال دیں گے اور آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ اس میں ایک کنک رہ جائے اور جب رہ جائے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر ہم نے اس کو بریانی کے اندر مسالے کے اندر مکس کرنا ہے اب یہ ہم نے پان لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ میڈیم سائز کا ایک ہم نے پیاس لیا تھا ٹھیک ہے وہ اس کے اندر کریں گے لائٹ پراؤن اس کو کر لیں گے لائٹ پراؤن دوستو دوستو یہ دیکھیں ہمارا یہ مسالہ رڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے رائس بھی کمیلیٹ ہو گئے ہیں یہ ایک کنک ابھی باقی ہے اس میں ٹھیک ہے وہ باقی دم میں کور ہو جائے گا ہمارے باپ بول چھوٹے تھے تو اس لئے ہم نے ان کو دو میں کر دیا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے جس کے یہ مسالہ ہے آئل مسالہ جائے یہ اس کے اندر ایسے لگائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے چپکتے نہیں ہیں پھر یہ رائس ڈالیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا بڑا کھلے 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 سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس مسالے کی تیہ لگائیں موسیقی موسیقی ساپوڑ کلر ڈالیں جتنی زیادہ تین ہو جائیں گی اس کی ساری چیزیں اتنی بکت جائیں گے اب اس میں پھر یہ رائس ڈالیں موسیقی 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 یہ آخری تیہ ہے اس کی یہ جو باقی ہمارا مکارہ رہ گیا تھا یہ بہت مزدار بریانی لگتی ہے اور جو آلو کا جو اسے ٹیکچر آتا ہے اس میں خانے کا مزا آتا ہے وہ بہت مزا آتا ہے مزدار بریانی لگتی ہے میں اپنے یہ جو لیمن ہے یہ ڈالیں یہ پیال براؤن کی آبا تھا یہ ڈالیں اور لاس میں یہ پوٹ کر لائے یہ آبا ہم نے یہ کر دیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں اب اس کو ہم چولے پہ رکھیں گے جناظرین یہ ہم نے تبا جو ہے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہوا تھا یہ ابھی ہیٹ پہ ہے یہ دم لگانے کے لئے آپ نے جب بھی دم لگانا ہو تبا کوئی سب ہی جو جو گھر میں نورمالی روٹی ہیں پکانے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کو پہلے کھٹ کر لیں کرم کریں اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بریانی مسالہ یہ جو سارے رائس وغیرہ ہیں اس کو آپ نے اس کے اوپر رہ لینا ہے اور اس کے اندر جو رائس ہے ان کی ایک کرنا کبھی باقی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اوپر پھر یہ دم لگانے کے لئے اب اس کے اوپر یہ ہم نے جڑھن رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور دکھر رکھ دینا اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی اور جو ہم نے فلیم جو ہے ماری یہ نیچے دیکھیں جو ہائی ہے اب اس کو ہم نے میڈیم لو پہ رکھ دینا ہے جی اب انشاءاللہ پندہ منٹ کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جی دوستو الحمدلللہ ہماری بریانی سندھی بریانی بن چکی ہے اس کے یہ دیکھیں انشاءاللہ بریانی بریانی سندھی بریانی جو کہ چکی ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کو اسی طرح رکھیں پتیلے کو سندھ اس سے کیا ہے ہمارے سارے رائے ہر چیز مکس ہو جائے گی یہ دیکھیں اللہم دلیلہ دیکھیں اب ہم اس کو ہمارے سارے رائے